مہراش کے گورنر نے مہراش کے مکہ سچو کو چٹھی لکھی ہے راجپال کوشیاری نے تین دن میں کیے گئے فیصلوں کی رپورٹ مانگی ہے میوریش ہمارے ساتھ جو ہے میوریش کوشیاری اب ایکٹیف کیا یہ مانا جائے کہ اب سمائے آگیا ہے کہ اب راجبھون کی طرف سے بھی اس ماملے میں سیدھے طور پر دخل دیا جائے گا بلکل اور ہم دیکھ رہے کہ جب سے کوشیاری دشاج ہوا ہے انہوں نے وہ پوری طریقے سے ایکٹیو ہو گیا ہے اسپطال میں تھے کچھ دن اور آج انہوں نے مہراشتہ سرکار کے جو چیف سیکریٹری ہے انہیں خط لکے کہا ہے کہ تین دن یعنی بائیس تیس چوبیر بائیس تیس اور چوبیسی تین دنوں میں مہراشتہ سرکار نے کونسے ایسے جی آر پاس کیے مہراشتہ سرکار کے اوپر سمکٹ آ رہا ہے وہی یہ جی آر اتنے چلد تریقیسے پاس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو اسی کو لے کے بھگر سنگوشیاری جو زور نہ رہے انہوں نے مہراشتہ سرکار کو خط لکا اور ایکسپینیشن مانگا ہے علاقی اس بارے میں کوئی خبر کی شندگوڑ کی طرف سے بھی راجیپال کو سمپر کیا گیا اور ان سے ملنے کا وقت مانگا گیا شندگوڑ ابھی اس پوری بات میں جو وہ چھپ ہے اور بھگر سنگوشیاری کے اوفیس سے بھی اپنے بات چیت کی تو ابھی تک انہیں ایسا کوئی بوسرا لیٹر شندگوڑ کی طرف سے آیا نہیں ہے لیکن ہاں ہم جس پرکار سے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایک ہر دن میں کچھ سامنے آ رہا ہے جی کہا یہی جا رہا ہے کہ چلد ہی جو ہے وہ شندگوڑ بھگر سنگوشیاری کو خط لکھ سکتا ہے اور ان سے ملنے کی جو ہے وہ اپولمنٹ مان سکتا ہے